بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی تازہ مثالیں ہیں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ملک کی آلہ عدلیہ بھی کوئی فیصلہ دے تو ان کے فیصلے پر قانونی بحث کے بجائے مذہب کی آر لے کر جج کو اور ان کے اہل خانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں احمدیوں کو مشکل اور نفرت انگیز عوام سے بچانے کے بجائے عید کے موقع پر پولیس خود ان کے خلاف کاروائیوں میں مصروف رہی پجاب بھر میں پولیس کی کاروائیوں کے دوران 36 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے جانوروں کو زب کر لیا گیا ان کو عبادت سے روکنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں اور مراکس پر چھاپے مارے گئے اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے لیکن اس پر بات نہیں ہوتی مذہب کے نام پر انتہا پسندی صرف اقلیہ تو تک محدود نہیں ہے وطن عزیز پاکستان کے اندر ایک طبقہ جسے صحافی کہہ کر بڑا مقدس کر دیا جاتا ہے اس میں بھی بہت ساری اسلام مخالف اور پاکستان مخالف کاری بیڑے موجود ہیں ابھی جیو نیوز کے صحافی وہ کیا نام ہے اس کا شازیب آرامزادہ آپ نے نام سوڑے ہی سے پہلے ہی آرادا آپ نے سنا کہا خانزادہ لیکن آپ نے اس کا نام شازیب آرامزادہ اس دیر نہیں سنا کہ اس نے جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں آسیا ملونہ کے کیس میں جو بتویزیاں کی ہیں اور جتنی اس نے حمایت کی اس گستاخِ رسول عورت کی جتنی حمایت اس نے مخالفت کی غازی ممتاز حسین قادری کی ناموسِ رسالت کے قانون کی اور سلمان تاثیر کی جتنی اس نے حمایت کی وہ آپ کو یاد نہیں ہے یہ حلال زادہ یہ کام نہیں کیا کرتے نہیں سمجھیا نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے حضور نے فرمایا جو میرے اہلِ بیعت کا حق نہ پہچانے وہ یا تو کھلا منافق ہے حضور نے فرمایا یہاں وہ حیزی بچہ ہے حضور نے فرمایا یہ حضور کا جلال ہے تو ہم یہاں ممبر پر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں اس بدبخت ملون نے اسے اور کوئی تقریف نہیں ہے بات کی بھی ہم مضمت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ وَخْمِلَةُ وَمْرَمَدْ بھی کریں